بستی جلہ کے بارے میں چھوٹی سی جانکاری سیئر کریں گے ویڈیو اچھا لگے شنو کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکان دبا دینا اور اپنے دوستوں کو ویڈیو کو سیئر کر دینا چلیئے آپ کو لے چلتے ہیں بستی جلہ کے اتحاسی کی آترہ پر پراجین سمیں میں بستی کو کوسل کے نام سے جانا جاتا تھا یا جلہ اتحاسی دشتی سے کافی مہت پور مانا جاتا ہے چھٹپر کے دشتی سے بھی یا جلہ اتر پدیس کا ساتوہ سب سے بڑا جلہ ہے پراجین کال میں راجہ سری ران کے گروہ بسشت کا اپنا آسرم یہی پہ تھا اس سمیں اس اسطحان کو بسشتی کے نام سے جانا جاتا تھا کالانتر میں جو پروٹت ہو کے بستی ہو گیا برطمان جلہ بہت سالوں سے پہلے ایک گھنہ جنگل ہوا کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے لوگ اس اسطحان پر بستے گئے برطمان نام بستی راجہ کلہر دوارہ چینک کیا گیا تھا یہاں گھٹنا ساتھ انیسویں سطح میں ہوئی تھی اٹھارہ سو ایک میں بستی تحصیل مکھیالے بن گیا تھا اور چھے مائیر اٹھارہ سو پیسٹ میں یا نو اسطح پید جلے کے روپ میں مکھیالے بنیا گیا پہلے یا جلہ گورپ جلے کا حصہ ہوا کرتا تھا اس چھیتر میں راجہ دسلط کے جیشٹ پچھ رام چندر کی مہمہ چاروں طرف دیس میں پھیلی ہوئی تھی جنہیں ایک آدس راج لوکک رام راج کی اسطح پنا کا سرے جاتا ہے پرمپرہ کے انصار رام کے بڑے بیٹے کسٹ کوسل کے سنحاسن پر بیٹھے جبکہ چھوٹے لوک اور راج کے اتری بھاگ کا ساسک بنایا گیا جس کی راج دھائی سرہوستی تھی دھروان بودھ کے کال میں یا چھتر راجہ چند پردھوٹ کے سمیں یا چھتر کوسل کے ادھین رہا گبت کال کے سمیں یا چھتر کا نوج کے مکوری ونس کے ادھین ہو گیا نومی ستابدی میں یا چھت پھل سے کنا گوجر پرتیہار راجہ ناغ بھٹ کے ادھین ہو گیا بارہ سو پچیس میں تسمیس کا بڑا دیٹا ناصر ادیم محمد عرد کا گورنر بن گیا اور اسے بھار لوگوں کے سبھی پرتلودھوں کی پوری طرح سے کچھل ڈالا چودہ سو انیاسی میں بستی اور آس پاس کے جلے جونپور راج کے ساسک خواجہ جہان کے اترازکاریوں کے نینترن میں تھا بہلون خالو دھی اپنے بھتیجی کالا پہاڑ کو اس چھتر کا ساسن دے دیا اغریجوں نے مسلموں سے جب یہ علاقہ پرافت کیا تو گورکپور کو اپنا مکھیالے بنایا ساسن سپتہ سچار روح سے چلانے اور راجس وسیلی کے لیے اغریجوں نے اٹھارہ سو پینسٹ میں اس چھتر کو گورکپور سے الگ کیا پتھن سو انتہ سنگرام کا اتحاس چھاؤنی کے امورہ میں آج بھی بکھرا پڑا ہے جہاں راجہ جالمسہ و رانی تلاس کوری کا سور گاتھا گرب سے سنی اور سنائی جاتی ہے مہتمہ گازی کے اندولن سے مغایت دیس کے آجاد ہونے تک یہ چھتر سہدہ سکریہ رہا بستی جلے کا چھتر پر 2688 ورک کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ آگے جانیں گے یہاں کے پیٹن اسطروں کے بارے میں بستی جلے کی جنسنخیہ 2011 کے انصار 24,64,000 سربے کی گئی تھی جس میں پورسوں کی جنسنخیہ 12,55,000 اتھا مہلاؤں کی آبادی 12,09,000 کے قریب تھی جلے کا ننگان پر 963 ہے یعنی یہاں ایک ہجار پورس پر 963 مہلائے ہیں جلے میں 5,7% جنسنخیہ سہروں میں اتھا 94,40% جنسنخیہ گاؤں میں نواز کرتی ہے بستی جلے میں آوا گمن کے لیے یا جلہ اچھی طرح سے ریل مارک سوگ مارک سے جڑا ہوا ہے یہاں سے ہاورہ، دلی، ممبئی، بنگلور، کلکتہ، لکھنو، جمبو کے ساتھ ساتھ کئی راجیوں کے لیے ریل گاریاں چلتی ہیں بستی ریلوے اسٹیسن کا کوٹ بی ایسٹی ہے اس کے علامہ گورت پوری لاہباد، بستی، بنارس، ممبئی کے ساتھ ساتھ ان مہا نگروں کے لیے یہاں پر دن بسن سیوہ اکمدھ ہے بستی جلے اپنے کئی پروسی جلوں سے گھرا ہوا ہے بستی کے اتر میں سدھار نگر جلا، پورت جسہ میں سندھکدین نگر جلا جسچر جسہ میں مبیٹکن نگر جلا، جسچر پسچن جسہ میں فائیاباد جلا پسچن جسہ گونڈا جلا سے گھرا ہوا ہے اس سہار میں سے نسنے ریبر ٹونٹی ایٹ ہو کے گزرتی ہے بستی جلے میں کئی پرمک درسلی اصطلیم دھانوی کستل بنے ہوئے ہیں جو اس پرکار ہے چھاؤنی باجار چھاؤنی باجار جلا مکھیالے سے لگ بک چالیس کل میٹر کی دوری پہ استیت ہے چھاؤنی باجارہ ٹھارہ سو ٹھاؤنس بی کے دوران سو گنتہ سانانی کا پرمک سرن اصطلیم رہا ہے اسی جگہ پر بیٹس سرکار نے جنرل پھوٹ کی ملت کے پسچات کاروائی نے پانچ سو جوانوں کو فانسی پر لٹکا دیا تھا سنتر عبیداز بن بیہار سنتر عبیداز بیہار راشتیے بن چیتنا خوانوں ندی کے تک پرستیت ہے یا بن بیہار جلا مکھیالے سے کیول ایک کلومیٹر کی دوری پرستیت گڑیس پر گاؤں کے مارک پرستیت ہے یہاں پر بالدیان اور جھیل کی اصطحان سرکار دورہ ٹکلی کستل کے روپ میں کی گئی ہے بھدیسر نات یا کوانوں مندی کے تک پر بستی جلا مکھیالے سے چھے کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے بھدیسر نات بھگوان سیو کو سمرپت ہے مانتا یہاں ہے کہ اس مندی کی اصطحانہ رامان نے کی تھی پرتیک بر سیوراتری کے ایسر پر یہاں مینی کا آجن کیا جاتا ہے سنگھی ناری ایدھیادھام سے 35 کلومیٹر کی دوری پرستیت رسی سنگھی کا آسرم واتپو اصطلی بنا ہوا ہے اموڑا جلا مکھیالے سے 41 کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے یا پرانے دنوں میں راجہ جالن سنگھ کا راج ہوا کرتا تھا آج بھی راجہ جالن سنگھ کا محل یہاں پرستیت ہے محل کی پرانے دیواروں پر انرہی دورہ استعمال کے لیے گولی کے نسان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں یہاں پر بھگوان رام ماتا سیتا کا پراشین مندر بنا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی اس جلے میں کئی سارے مندر بنے ہوئے ہیں بے ہل نات مندر، تھالیسر نات مندر، لڑھوا باوا مندر، پکری بھیخی، چندو تال تثہ مہا دو مندر اس جلے میں پرمک دھارمی کستل ہیں بستی جلے میں بولی جانے والی پرمک بھاسا ہندی، اوڈی اور بھولپوری میں بولی جاتی ہے اس میں تین جلے بستی سدھار نگر اور سنتکبیر نگر تین سنسدھی کے چھت بستی جو مریع اگند تھا، خلیل آباد آتے ہیں جلے کی ساچھتہ در 71.79% ہے سن 1917 میں بستی کو مندر مکھیالے بنایا گیا تھا بستی جلہ کو چار تحصیل میں باتا گیا ہے بستی سدھار، ہر رہیہ، بھانپور، مدھولی، 5 دھان سبھا، نرواچی چھتر 17 پلس تھانا، 14 دکاس خن، 1247 گرام پنچائر 3547 گرام سبھا، ایک لوگ سبھا، نرواچی چھتر بستی ہے اس جلے کی عرط بیوستہ مکھ روپ سے کلسی پر آدھارت ہے اس جلے کے لوگ کلسی پس پالن، مچھلی پالن کا کار کرتے ہیں جلے میں گائے جانے والی پرمک پھرسل، دھان، گہوں، مکہ، سرسے، مون، چنا، مٹر، گنہ اور سبجیاں جلے میں گائے جاتی ہیں دھارمی جن سنکھیا 2011 کے انصار یا جلہ ہندیو بہت سنکھیا جلہ تھا جس میں ہندیو کی جن سنکھیا 84.2 پرسن جبکہ مسلموں کی آبادی 84.89 پرسن اندھرموں کی بات کریں جلے میں حسائی 20.4 پرسن سکھ جل اسمیلو 04 پرسن اور بہت جل اسمیلو 40 پرسن یہاں تنبیواز کرتے ہیں دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لی دیئے ویڈیو اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کر دیئے دھا کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ کے بتائیے کہ بستی جلے میں آپ کو کیا چیز سب سے اچھا لگا جائے ہند